سیاسی گلیاروں میں گہمہ گہمی مچی ہے اور یہ حلچت سابطہ اور پہ آگامی لوگ سبا چناؤں اور تین راجعوں میں ہونے والے ودھان سبا چناؤں کی آہٹ کے بیچ ہے چاہیں بات دوہزار انیس لوگ سبا چناؤں کی ہو یا بات تین راجعوں میں ہونے والے ودھان سبا چناؤں کی سبھی پارٹیوں نے کمر کس لی ہے آگامی لوگ سبا چناؤں کو لے کر سیاست کر جیت فتہ کرنے کے لیے پارٹیوں نے کسی کمر ایجی پی ورسز گڑ بندن کرے گا کام بی ایس پی کا کانگریس کو جھٹکا راجستان میں سبا بی ایس پی سی پی آئے کا گھٹ بندن کیا راجستان میں اکیلی لڑے کی کانگریس سیاسی گلیاروں میں گہما گہما مچی ہوئی ہے اور یہ حلچت سافتور پر آگامی لوگ سبا چناؤں اور تین راجعوں میں ہونے والے ودھان سبا چناؤں کی آہٹ ہے چاہے بات 2019 لوگ سبا چناؤں کی ہو یا بات ہو تین راجعوں میں ودھان سبا چناؤں کی سبھی پارٹیوں نے کمر کس لی ہے اور چناؤں میں جیت کیسے فتہ کی جائے اس کے لیے تیاری بھی کر لی ہے ستہ پکش ہو یا ویپکش سبھی دل چناؤں کو لی کر رنیتی بنا رہے ہیں کہ آخر کیسے جنتہ کو سادہ جائے کیسے ووٹ اپنے کھاتے میں لائے جائے جہاں ایک طرف ستہ پکش یا نیکی بیجی پی روز کارکارنی کی بیٹھا کر سنگٹھن کی بیٹھا کر کارکارتاؤں نیتاؤں منتیوں کے ساتھ آگامی چناؤں کو لی کر چناؤں کو سادنے کی رنیتی بنا رہی ہے تو وہیں کانگریس بھی ویپکشی دلوں کے ساتھ گڑ بندن کر بیجی پی کو روکنے کی جدو جہت میں رنیتی بنا رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ کانگریس کی رہا آسان نہیں ہوگی اور یہ رہا مشکل کر رہی ہے بہوجین سماج پارٹی کی سپریمہ مہم آیا وطیج یہاں کانگریس کا چناؤں گڑیت پی ایس پی بگاڑ رہی ہے دراصل راجستان میں ویڈان سبا چناؤں ہونے ہیں اور راجستان میں بیجی پی ستہ میں ہے لیکن راجستان میں بیجی پی کا ستہ میں پھر سے آنا اتنا آسان نہیں لگتا کیونکہ جنتہ بیجی پی سے کئی مدو پر ناراض کی ظاہر کر چکی ہے ایسے میں کانگریس کی پوری کوشش ہوگی کہ کیسے راجستان میں ستہ حاصل کی جائے راجستان میں بیجی پی کو ستہ سے باہر کرنے کے لیے گڑ بندن کرنا ہی ہوگا یہ بات سبی دل بکھو بھی جانتے ہیں اسی لئے کانگریس شاہتی ہے کہ کی مکہ ویپکشی دل کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کر چناؤ لڑے لیکن لگتا ہے کہ بی ایسے پی کانگریس کا چناؤ ایک گنیت بگار سکتی ہے کیونکہ بی ایسے پی سماجوادی پارٹی اور کمیونیس پارٹی آف اینڈیا کے ساتھ مل کر تیسرا مورچہ بنا سکتی ہے تیسرا مورچہ آگامی راجستان چناؤ کو دھیان میں رکھ کر بنایا جائے گا مانائی جا رہا ہے کہ اگلی سال لوگ سبا چناؤ سے پہلے بسپا کی اور سے کانگریس کو ایت تیسرا جھٹکا ہوگا لیکن ایک بات یہ بھی سمجھنی ہوگی کہ راجستان میں ہر پانچ سال پر بی جی پی اور کانگریس کے بیچ ستہ پریورتن کا ایتحاس رہا ہے ایسے میں کانگریس بھی راجیوں میں آدھک آرپی وشواہ سے لبریس ہے تو ایچھتیس گھڑ میں مائیابتی نے بھی کانگریس کے باقی حجید جوگی کے ساتھ گڑ بندن بنا لیا ہے اس کے بعد کانگریس کو کہنا پڑا ہے کہ وہاں راجی میں اکیلے ہی چناؤ لڑے گی اس کے ساتھ مدھی پردیش میں بھی انہوں نے اب تک بائیس امیدوارو کی سوچی جاری کر دی ہے تو وہیں ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ ان تینوں راجی میں ہوئے موجودہ راشنطیق پریورتن سے پتا چلتا ہے کہ سال 2019 کے لوگ سبا چناؤ کے لیے کانگریس کے لیے بیجی پی ویروضی گڑ بندن بنانا آسان نہیں ہوگا ہریانہ میں بھی بسپا بھاتی راج کے لوگ سبا کے ساتھ آگئی ہے حالانکہ راج میں ویدھان سبا چناؤ آن چناؤ کے بعد ہیں مشنے مہینے آئی این ایلڈی آدھرکش کے ساتھ مائیوطی کی بیٹھک سال 2019 کے چناؤ کے لیے بہت مہتو تختی ہے پرموک راجنطیق راج اتر پردیش میں سپا اور بسپا دونوں سیر سازہ کرنے میں کانگریس کو سمایوجد کرنے کے بچار سے اسیس ہے آنے والے ویدھان سبا چناؤں میں یہ دکھے گا کہ سال 2019 میں سیر سازہ کرنے کی باتچیت کیسے ہوگی ایک مجبورت کانگریس بنی تو ادھرک سیٹوں کی مانگ کرنے کے لیے اسے سودے بازی کرنے کی طاقت دے گی اور انہیہ ویپکشی پاکیا یہاں بلکل نہیں چاہیں گے سپاشل دیف ٹوٹل نیوز تو وہیں بہجن سماج پارتی سپریموں مائیواتی نے اپنے سیاسی پتے ابھی تک نہیں کھولے ہیں راجنیتک حلچل کے بابوجود مائیواتی ابھی بھی بڑے ہی صدھے انداز میں اپنی راجنیتک چالوں کو چل رہی ہیں مائیواتی کی رنڈیتی کیا ہے یہ اکھلے شیادب کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اس وجہ سے سیاسی بیچے نہیں بڑھنے لگی بی ایس پی سپریموں مائیواتی نے اپنے سارے سیاسی پتے ابھی تک کھولے بھی نہیں کی راجنیتی میں حلچل مچ گئی مائیواتی کی رنڈیتی کیا ہے یہ اکھلے شیادب سمجھ نہیں پا رہے ایسے لیے ہو رہے ہیں پریشان جی ہاں بھتیجے کو چاہیے بھوا کا ساتھ لیکن بھوا نے تو چھوڑ دیا بھتیجے کا ہاتھ ہم بات کر رہے ہیں دوہزار انیس لوگ سبھا چناف کے لیے گٹ بندن کی سپہ سپریموں اکھلیش کو امید تھی کہ کم سے کم ایسے سمیں میں جب بی جے پی کا حملہ ور رکھ اور اپنے چاچر شپالی آدف کی بنائی پارٹی سماج وادی سیکولر موچہ کے آسن میں خطرے ہیں تو اکھلیش کو مائیواتی کا سہارا نظر آ رہا تھا لیکن مائیواتی نے حال ہی میں بیان دے کر اکھلیش کی ساری غلط فہمی دور کر دی کہ نہ تو وہ کسی کی بوعہ ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بھتیجہ ہے بی جے پی جہاں یو پی میں وکاس کی بیار بہا کر اکھلیش کی پرگتی شیل لیتا کی ایمیج پر بٹا لگا رہی ہے تو وہیں مائیواتی اپنے پتے تب ہی کھول رہی ہے جب سب کے پتے ختم ہو چکے ہو اکھلیش کی لیے اس سے بھی غمبیر بات یہ ہے کہ ان کے چاچا نے جو پارٹی بنائی ہے وہ آج نہیں تو کل سماج وادی پارٹی کے بوٹ بینک میں درہ ڈالے گی کیونکہ کئی نیتا ایسے ہیں جو اکھلیش سے خار کھائے بیٹھے ہیں اور وہ شیب بار کی سمپرک میں ہیں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ مائیواتی ایک ایسی نیتا ہے جن کو دلیتوں کا سب سے زیادہ بوٹ ملتا ہے اس لیے بی جے پی اور سماج وادی پارٹی بی ایس پی کے ساتھ گٹ بندن کی پوری کوشش کرتی رہی ہے اور دونوں ہی پارٹیاں اس موقع کا بے سبری سے انتظار کر رہی ہے کہ کب مائیواتی کی طرف سے گٹ بندن کا اشارہ ملے درہ سے اکھلیش شیادہ مائیواتی کے ساتھ چل کر کہرانہ اور نورپور کو 2019 میں دورانہ چاہتے ہیں تو وہیں مائیواتی ہے کہ ایک کے بعد ایک تیکھے بیان دے رہی ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں مائیواتی نے دیش میں پیٹرول اور ڈیزل کے لگاتار بڑھتے داموں پر بی جے پی کو آڑے ہاتھ ہو لیا تھا تو وہیں یوپی اے سرکار کی آردھک نیتیوں کے بہانے کانگریس پر بھی جمکن ڈشانہ ساتھا تھا تو وہیں اس کے کچھ ہی دنوں بعد مائیواتی نے کون بھوا اور کون بتیجے والا بیان دے کر سفا کو بھی چیتا دیا کہ بھئیہ ہم تمہارے بھی ساتھ نہیں ہیں مائیواتی کے اس رخ سے سیدھے طور پر اکھلیش کی مشکلیں بڑھیں گی مائیواتی کو سب سے پہلے بھوا کہنے والے بھوا یعنی اکھلیش یادف کے لیے اس رشتے کا خارج ہونا زیادہ پریشتان کرنے والا ہے کیونکہ 2017 کے ویدان سوا چناؤ میں ہار کے بعد سے ہی اکھلیش یادف کیندر کی بی جی پی سرکار کو ہٹانے کے لیے ہر قربانی دینے کی بات کر رہے ہیں یوپی کے پورو مکہ منتری اور ایس پی ادیاکش اکھلیش یادف کی طرف سے مائیواتی کے ساتھ گڑ بندن کرنے کی منشاہ اور اس کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنے کا سنکیت پہلے ہی دیا جا چکا ہے یہ الگ بات ہے کہ ویدان سوا چناؤ میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کر راہول کے ساتھ گلوہیاں کرنا اکھلیش یادف کو بھاری پڑا تھا اکھلیش یادف کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کی غلطی کو دورانے کے موٹ میں قطعی نہیں دکھ رہے اگر کانگریس گڑ بندن میں شامل ہوتی بھی ہے تو اسے بہت کم سیٹوں پر ہی سنتوش کرنا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اسے یوپی کی 80 سیٹوں میں سے دہائی کا آگڑا بھی سیٹ بٹوارے میں نہیں ملے ایسے میں اکھلیش یادف کی بے سبری کانگریس کو لے کر نہیں بلکہ اپنی بھوا مائیواتی کو لے کر ہے جنہیں ساتھ لے کر وہ کیرانہ اور نورپور کو 2019 میں دورانہ چاہتے ہیں لیکن ان کی یہی بے سبری لگتا ہے ان پر بھاری پڑ رہی ہے بکت سے پہلے ان کی طرف سے قدم پیچھے کھیچنے کا سنکیت ان کی راجنیتک اپریبکتتا کا سنکیت دے رہی ہے بیجے پی کو ہرانے کے لیے لچیلا رکھ اپنانے کے نام پر اکھلیش یادف کچھ زیادہ ہی چک گئے ہیں ان کے اسی لچیلے پن کا فائدہ مائیواتی بھی اٹھانا چاہ رہی ہیں مائیواتی کی طرف سے گڑ بندن کو لے کر ابھی بھی اپنے پتے نہیں کھولے جا رہی ہیں مائیواتی نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ انہیں اگر سمبان جنک سیڑے نہیں ملتی ہیں تو پھر گٹ بندن نہیں ہوگا مائیواتی کی کوشش مندی پردیش چھتیزگر اور راجستان بیدان سوچراب میں بھی کانگریس پر دباو بنانے کی ہے ان کی طرف سے سمبان جنک سمجھوتے کی بات کرنا یوپی میں لوگ سوچناپ کے وقت سیٹوں کے پٹوارے سے پہلے ان تین راجیوں میں بھی سیٹ پٹوارے کو لے کرے جہاں کانگریس کے خاطے سے بی ایس پی کچھ سیٹیں جھٹکنا چاہتی ہیں مائیواتی سیاسی طور پر کتنی پریپک ہوئے ہیں اس کا اندازہ اسی بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ یوپی میں پشلے لوگ سوچناپ میں ان کی پارٹی کا خاطہ بھی نہیں کھلا تھا بیدان سوچناپ میں ایس پی سے بھی کافی کم سیٹیں ملیں اور ان کی پارٹی محض انیس سیٹوں پر سمجھ گئی تھی پھر بھی این وقت تک سودے بازی کرنے اور دباب بنا کر رکھنے کی ان کی رنی تھی اب اکھلیش کو بیک فوٹ پر لا سکتی ہے لگتا ہے اکھلیش یادب بھی اپنی گلتیوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں اکھلیش نے بیدان سوچناپ 2017 میں جنادھار بیہین کانگریس کے ساتھ سمجھوتا کر اپنے خاطے کی جو سیٹیں کانگریس کو دی اس سے ان کی ہی پارٹی کا نقصان ہوا اب مائیواتی کے آگے سودے بازی کرنے کے بجائے پہلے سے ہی گھٹنے دیکھنے کی ان کی کوشش ایک بار پھر ان کی پارٹی کیڈرز پر نقاراتمک اثر ہی ڈالے گی ملائن سنگھ یادب کی ویراست کو آگے بڑھانے اور اس پر اپنا حق جتانے والے اکھلیش یادب بھلے ہی پریوار کے بھیتر اٹھا پٹک میں بازی مار گئے ہوں لیکن اپنے پتا سے شاید وہ سیاسی داؤں اب تک نہیں سیکھ پائے ہیں جس میں تروپ کا پتہ آخری وقت تک سمحال کر رکھا جاتا ہے وقت سے پہلے مٹھی کھولنا خلیش کے اس بے سبری کو دکھا رہا ہے جو انہیں بیک فوٹ پر دکیل سکتی ہے راجنیتک بیگیانکوں کی مانے تو مایواتی چناؤ سے پہلے یہ ماہول اسی لئے بنا رہی ہیں تاکہ لوگ سبا چناؤ اور پانچ راجیوں میں ہونے والے ویدان سبا چناؤ سے پہلے وہ بی جے پی کے خلاف ماہ گڑ بندن میں اپنی حصداری کو لے کر اپنا دب دبا بنا سکے سپیشل ڈیسٹ ٹوٹل نیوز دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں بی جے پی کا مقابلہ کرنے کے لئے پرستاویت ماہ گڑ بندن کو ابھی سے جھٹکے پر جھٹکے لگ رہا ہے سمبھاویت ماہ گڑ بندن میں پرمک گھٹک مانی جا رہی ماہ گڑ بندن کی طرف سے فیلحال اب اس ماہ گڑ بندن سے دوری بنانا شروع کر دیا گیا ہے چوبیس گھنٹے کے بھی تر انہوں نے کانگریس کو دو بڑے جھٹکے دیئے اور ماہ گڑ بندن کی امیدوں کو ایک بڑا جھٹکا دیا مدیپردیش و چھٹکے دیزل کے بڑھتے داموں کا ڈھیکڑ بھی تر انہوں نے حال میں پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے داموں کا ڈھیکڑا بی جے پی کے ساتھ یوپے سرکار پر بھی پھوڑا تھا اسی وقت راجنیتک مشلے شکوں نے مان لیا تھا کہ بہجن سماج پارٹی ماہ وطی کے اس بیان میں کانگریس کے لیے بھوشکی چیتاب نیچھپی ہے کانگریس سے کیا ہے ناراضگی کی وجہ بہجن سماج پارٹی سے نکالے جانے کے بعد نسیم الدین صدیقی نے ماہ وطی پر ٹکٹ بیچنے کے ساتھ کئی آروپ لگائے یہاں تک کہ انہوں نے ماہ وطی سے باتشیت کا کثیت آوڈیو بھی سارجنگ کیا تھا یوں تو اس سے پہلے بھی کئی نیتاؤں نے ماہ وطی کا ساتھ چھوڑا مگر نسیم الدین کی طرح انہیں کسی نے اس حد تک جا کر آروپ نہیں لگائے تھے بہجن سماج پارٹی سے نکلنے کے بعد پہلے نسیم الدین کے سماجبادی پارٹی میں جانے کی سنبھاونا تھی مگر اخلیش آدم نے توجہ نہیں لی اس کے بعد اس سال کانگریس نے نسیم الدین کو پارٹی میں شامل کیا نسیم الدین کو کانگریس نیتاؤں کی اور سے خاصی پر مقتہ دی جا رہی ہے بارہ بنکی میں پیل پونیا کے ساتھ حال میں انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی یہ بھی ماہ وطی کی ناراضگی کا ایک کارن بتایا جا رہا ہے یو پی کانگریس کے ورش نیتاؤں نے ماہ وطی سے گڑ بندن ٹوٹنے کا ٹھیکرا نسیم الدین پر پھوڑا ہر راجنے تک ویکتی جانتا ہے کہ نسیم الدین کو آگے دیکھ ماہ وطی کبھی بھی کانگریس سے گڑ بندن نہیں کرنا چاہتی ہیں اور ہوا بھی یہی ماہ وطی کے دور جانے سے آج کی پرستیتیوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو روکنے کے ایک بڑے پریاس کو گہرا جھٹکا لگا ہے حالانکہ کانگریس کے کچھ نیتاؤں گماننا ہے کہ ویدان سبہ چناؤں میں بھلے ہی ماہ وطی مدی پردیش اور چھتیس گڑ میں کانگریس کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں مگر لوگ سبہ چناؤں میں وہ ضرور ساتھ دیں گے مدی پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کی رڑنی تھی دو سو تیس ویدان سبہ سیٹو والی مدی پردیش میں پندرہ سے سولہ فیصدی انوسوچی جاتی ورک کی آبادی ہے سبجہ جارہا ہے بہوجن سماج پارٹی نے امیدواروں کی پہلی سوچی بھی جاری کر دی سوچی میں بائیس امیدواروں کی نام ہے بہوجن سماج پارٹی کی پہلی سوچی میں جن بائیس امیدواروں کی امیدواری گھوشت کی گئی ہے ان میں تین ورطمان ویدھائک ہے جس سے کانگریس کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اور بہوجن سماج پارٹی سے گڑ بندن کی آس ختم ہو گئی ہے چھتیس گڑ میں مائیواتی کروڑ چھتیس گڑ میں مائیواتی نے کانگریس کو جھٹکہ دیا اور انہوں نے اجید جوگی کی پارٹی جنتہ کانگریس کے ساتھ ملکر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کر لیا دونوں دلوں کی بھی سمجھوتے کے دیت 90 میں سے 35 سیٹوں پہ بہوجن سماج پارٹی چناؤ لڑے گی جبکہ اجید جوگی کی پارٹی 55 سیٹوں پہ اپنے امیدوار اتارے گی جبکہ پہلے اٹ کے لئے لگ رہی تھی کہ بہوجن سماج پارٹی 36 گڑ میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندن کر سکتی ہے بہوجن سماج پارٹی مکھیا نے اعلان بھی کر دیا کہ اگر ہم چناؤ جیتے تو اجید جوگی مکھی منتری بنیں گے 36 گڑ کے پہلے مکھی منتری اجید جوگی نے کانگریس سے نشکاسد کی جانے کے بعد اپنی پارٹی کے گھٹن کیا تھا مائیواتی نے کہا کہ گڑ بندن کو لے کر ان کی رائے اس پشت ہے کہ ان کی پارٹی کسی بھی دل کے ساتھ تب ہی گڑ بندن کرے گی جب اسے سمجھوتے کے تحت سموان جرنگ سیٹیں ملیں گی یعنی صاف ہے مائیواتی دونوں ہاتھ میں لڈو چاہتی ہیں لیکن موجودہ راجنیتک حالات میں مائیواتی کو یہ مل پانا مشکل نظر آ رہا ہے سپیشل ڈیکس ٹوٹل نیوز سماجبادی پارٹی نے حال میں اپچناو میں ایک ساتھ چناو لڑا اور دونوں ہی پارٹیوں کو اس کا لاب بھی ملا لیکن بدلے ہوئے حالات میں مہا گڑ بندن میں چل رہی بیچینی دیش کی راجنیتی میں وپخش کی ایکتہ کو لے کر کئی سوال پیدا کر رہی دوہجار انیس لوگصبح چناو کے لیے بی جی پی کے خلاف بن رہا مہا گٹ بندن بننے سے پہلے ہی بکھراو کے راہ پر جا سکتا ہے اتر پردیش میں ایس پی بی ایس پی نے حال کے اپچناو میں ساتھ میں چناو لڑا اور دونوں پارٹیوں کو اس کا لاب بھی ملا کیرانہ اور نورپور کے اپچناو جیت برمائیواتی نے چپی ساد لی انہوں نے اسے لے کر کوئی بیان نہیں دیا اب ان کی چپی کے راجنیتک مائنے نکالے جا رہی ہیں سماجبادی پارٹی نے اس جیت کا جمکر جشن منایا لیکن بی جی پی کی ہار پر بی ایس پی سپریمو چپی سادی رہی یہ سب کو پتا ہے کہ اس جیت میں بی ایس پی کے دلیت ووٹروں کی بھومی کا کافی اہم رہی ایک خبر کے مطابق مائیواتی اتر پردیش کی لوگصبح چناو میں اسی میں سے چالیس سیٹے نہیں ملنے کی ستی میں گٹھ بندل سے پیچھے ہٹ سکتی ہے نام نہ بتانے کی شرط پر پارٹی سے جڑے ایک سوتر نے بتایا کہ مائیواتی نے حال ہی میں پارٹی کے کارکارتاؤں سے اپنے اس پلان کے بارے میں کھلا سا کیا تھا لخنو میں مائیواتی نے کہا تھا کہ اگر بی ایس پی کو سممان جنک سیٹے نہیں ملتی تو وہ اکیلے چناو لڑ سکتی ہے گورکپور نورپور اور فولپور میں بی ایس پی کی مدد سے جیت درج کرنے والی ایس پی ابھی شیٹ شیرنگ کے ماملے پر بات کرنے کی جلدباجی میں نہیں سماجبادی پارٹی ادھیاکش اکھیلے شیادہو سے جب اس مددے پر جواب مانگا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی لوگوں کو سممان دینے کے لیے جانی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں سممان دینے میں ہم لوگ کافی آگے ہیں اور سممان کون نہیں دے گا یہ بھی آپ جانتے ہیں اس سے پہلے پیش کیے گئے فورمولے کے مطابق دونوں پارٹیاں ان سیٹوں پر امیدوار کھڑا کرنے کی بات کر رہی تھی جہاں دوہجار چودہ کے چناؤں میں ان کے امیدوار دوسرے نمبر پر رہے اس حساب سے دس سیٹوں کے ادھر ادھر کرنے سے ایس پی کو اکتیس سیٹیں تو بی ایس پی کو چونتیس سیٹیں ملتی ہیں اب کیرانہ جیسی جیت پورے پردیش میں حاصل کرنے کیلئے مہا گھٹ بندن کی بات چل رہی ہے جس میں رلڈ اور کونگرس کو بھی شامل کرنے پر ویچار چل رہا ہے اگر مہا گھٹ بندن بنانے کی بات ہوگی تب مائیوطی کی چالیس سیٹوں کی مانگ راہ میں روڑا بن سکتی ہے اور مہا گھٹ بندن بننے سے پہلے ہی بکھر سکتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو اور نقصان سب کو ہوگا سب سے زیادہ بی ایس پی کو سپیشل ڈیس کوٹل نیوز